ڈے سکس اپ ڈیٹس و آر جے نریش نمستے سسرے کال آدھاپ میں ہوں آر جے نریش کمار آگیا ہوں آپ کے پاس واپس اپنے وعدے کے انصار میں آپ کے ساتھ ہوں ڈے سکس کی اپ ڈیٹس لیکن ہم بات کر رہے ہیں کامن ویلتھ گیمز دو ہزار اٹھارہ جو کی گولڈ کوسٹ آسچیلیا میں اس ٹائم چل رہے ہیں بہرحال اگر چھٹے دن انڈیا کے لیے بات کریں تو انڈیا کی پرفارمنس کیسی رہی سنتوس ینک پرفارمنس ہے چھٹے دن کی بھارت کی اور الگ الگ ایونٹ میں بھارت کے ایتھلیٹس نے اور پلیئرز نے کافی اچھا پردرشن کیا لیکن جو ہمیں آج پدک ملے وہ صرف دو پدک مل پائے اور پہلا پدک جو ہے وہ ہم کو پھر سے ملا شوٹنگ میں ہینہ صدھو نے پچیس میٹر ائر پسٹل میں ہمیں یہ پدک دلایا انہوں نے فائنل میں کڑا مقابلہ کیا اور آسٹلیا کی شوٹر کے ساتھ اور وہ ان سے آگے نکل گئے شوٹنگ میں اور ان کو ملا گولڈ میڈل اس ایونٹ کا اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ جب کولیفائنگ راؤنڈ چل رہا تھا تب ہینہ چوتھے نمبر پہ تھی یعنی کی فورت پوزیشن پہ تھی اس کے علاوہ ان کی اس انگلی میں چوٹ بھی لگی ہوئی ہے جیسے کہ انہوں نے ہمارے کل والے انٹری میں بھی منشن کیا تھا کہ ان کی انگلی میں چوٹ ہے اور خاص طور پر اسی انگلی میں ان کو چوٹ لگی ہے جس سے ٹریگر پریس کرتے ہیں یا دباتے ہیں تو بابجو اتنا اچھا پرداشن انہوں نے جو دیا وہ لا جواب ہے اور اس بات کی بہت بہت مبارک ہم سب جو ہندوستان کے لوگ ہیں ان کی طرف سے ان کو اس کے علاوہ اگر ایک اور شوٹر کی بات کریں انہوں سنگھ نے فائنل میں کالیفائی کیا لیکن وہ پدک نہیں جیت پائی اس کے علاوہ جو نراشہ بھارت کو آج شوٹنگ میں ملے وہ تھی گگر نارنگ اور چین سنگھ کے وجہ سے کیونکہ ان دونوں نے فائنل میں جگہ بنائی تھی اپنے لئے جی ہم بات کر رہے ہیں پچاس میٹر ایئر رائیفل جی ہاں پچاس میٹر ایئر رائیفل پرون پرتیوگیتہ کے ہم بات کر رہے ہیں جس میں ان لوگوں نے فائنل میں جگہ بنائی تھی کالیفائی کیا تھا لیکن دونوں ہی وہاں پہ بہتر پرفارم نہیں کر پائے چین سنگھ چوتھے نمبر پہ اور گگن نارنگ ساتھوے ستھان پہ رہے تو یہ تھی آج کی شوٹنگ کی پرفارمنٹ آج دوسرا پدک بھارت کو ملا براؤنس میڈل اور براؤنس میڈل لیلویا سچین چوتری نے اور پرتیوگیتہ کا نام ہے پیرا پاور لیفٹنگ جی ہاں پیرا پاور لیفٹنگ میں بھارت کو ایک کانسے پدک ملا سچین چوتھری نے ہی بیویٹ کٹیگری میں ایک سو اکیاسی پوائنٹ سکور کیے اور ان کو ملا تیسرا ستھان اور انہوں نے بھی بھارت کیلئے ایک پدن کا یوگدان دیا اپنی طرف سے تو سچین کو بھی بہت بہت مبارک کہ انہوں نے ایک اور پدک ہماری چھولی میں ڈال دیا ہے اس کے پاس چلیے بات کرتے ہیں ہمارے راشتے کھیل یعنی کی ہاکی کی ہاکی میں اگر آج من ہاکی کی بات کریں تو بھارت نے ملیشیا کو دو ایک سے ہرا دیا ہے اور اسی جیت کے ساتھ بھارت پہنچ گیا ہے سمی فائنل من کی آخری چار ٹیموں میں اس میچ کی بات کریں تو پہلا گول بھارت کی طرف سے کیا ہرمن پریت سنگھ نے اس کے بعد ملیشیا نے برابری کا گول دا گا لیکن اس کے بعد اور پھر سے ہرمن پریت سنگھ نے ایک اور گول کیا اور وہ نیرنیک ساویت ہوا بھارت دو ایک سے اس میچ کو جیت گیا اور اپنی جگہ پکھی کر دیس سمی فائنل میں ہرمن پریت سنگھ نے دونوں ہی گول پینلٹی کارنر پہ کیے دوسری طرف مہلاؤں کی جو ٹیم تھی ان کا بھی پردشن کافی اچھا رہا مہلاؤں کی ہاکی ٹیم نے دکشن افریقا کو ایک شنے سے ہرا دیا ایک ماتر گول جو پورے میچ میں ہوا وہ کیپٹن رانی نے کیا اور وہی گول ان کا انڈے ڈائک ثابت ہوا اور بھارت اسی جیت کے ساتھ مہلاؤں کی ٹیم بھی پہنچ گئی ہیں اس پرتیوں کی تاکہ سمی فائنل میں کل ملا کے ہاکی مین اور ویمن دونوں میں امید ہے کہ ہم میڈل جیت سکتے ہیں چلے اب بات کرتے ہیں ایک اور مہتپون سپورٹ کی جی ہاں بات کر رہے ہیں باکسنگ کی باکسنگ میں آج بھارت نے کم سے کم پانچ کان سے پدک تو نشید کر ہی لیا جی ہم اس لئے ایسا کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے پانچ مک کے بعد سمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جہاں پہ وہ ہارے تو بھی ان کو کان سے پدک ملنا پکا ہو گیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ستیش کمار کی انہوں نے اکیانوے کلو سے ادھک بھارورگ میں ٹرینیا ٹبیکو کے نائزل پول کو ہرایا اور سمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ منوز کمار جو انہتر کلو بھارورگ کی کیٹیگری میں ہیں انہوں نے بھی آسٹریلیا کے ٹیری نکولس کو ہرا کے سمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کی اور یہ بھی تیہ کر دیا کہ ان کو ایک پدک ملنا تیہ ہو گیا ہے اس کے بعد اگر اب بات کریں امیت فنگل نے انچاس کلو بھارورگ میں سکارٹ لینڈ کے امیل احمد کو ہرایا اور اپنی جگہ پکی کر لیا ہے سمی فائنل کے لیے اس کے بعد حسم الدین محمد نے جامبیا کے ایوریسٹو ملنگا کو ہرا کے اپنی جگہ پکی کر لی سمی فائنل کے لیے اور لاسٹ میں جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ ہیں نوول تاور جنہوں نے سموہا کے باکسر کی خالت خراب کر دی باؤٹ کے دوران اور یہ جو کیٹیگری ہیں نوول تاور یہ اکیانویں کلو بھارورگ میں اپنی چنوٹیں پیش کر رہے ہیں جی ہاں یہ باؤٹ ان کے لیے بہت ہی آسان رہی انہوں نے گیم شروع ہونے کے بعد پہلے رون میں دیکھا کہ کیسے وہ کھیل رہے ہیں اس کے بعد تو انہوں نے مکوں کی جو جھڑی لگائیں اس کے بعد وہ سنبھلی نہیں پائے امپائر نے ایک بار سموہا کے باکسر کو چیتاب نہیں بھی دھی وارننگ بھی دھی کہ وہ سر نیچے نہ کریں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وہ نہیں سمجھ پائے تھا کہ کیا کرنا ہے اسی دوران ایک پنچ جو ان کے آنکھ کے اوپر لگا وہاں پہ کٹ ہوا بلیڈنگ بھی ہوئی اس کے بعد سٹینڈنگ کاؤنٹنگ بھی ہوئی پڑنگ مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس کے بعد پھر باؤٹ جب شروع ہوئی تب بھی ان کی تکلیفیں کم نہیں ہوئی اور فائنلی جب یہ باؤٹ ختم ہوئی تو نوال تور نے اپنی جگہ سمی فائنل مطبق کر لی اور انہوں نے بتایا کی کیسے یہ باکسنگ کرتے ہیں اور کتنی مشکل ہے ان کے ساتھ باکسنگ کرنا اپنی باؤٹ کے بعد نوال تور نے کہا اب بات کرتے ہیں ایتھلیٹکس میں اور ایتھلیٹکس میں محمد انیس یا یا آج ایک بہترین پرفارمنس دے کر بھی پدک نہیں جیت پائے جی ہاں محمد انیس 400 میٹر کے فائنل میں تھے اور انہوں نے آج اپنا ہی راشتے ریکارڈ بریک کر دیا جی ہاں ان کا ریکارڈ تھا 400 میٹر میں 45.32 سیکنڈز کا اور آج انہوں نے ریکارڈ بنایا وہ تھا 45.31 انہوں نے اپنا بیسٹ پرفارمنس دیا لیکن ان کی جو پوزیشن تھی وہ تھی فورت نمبر پہ اور جو کان سے پدک تھا وہ ان سے چھوٹ گیا کیونکہ ان کے بیچ اور جو تھرڈ پوزیشن پہ آئے ہیں انہوں نے جن کو کان سے پدک ملا ان دونوں کے بیچ 0.2 سیکنڈز کا فاصلہ رہ گیا تو بہت ہی معمولی سا فاصلہ ہے اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سیکنڈ سے ایک سیکنڈز کا بھی ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے جس کی وجہ سے بھارت ایک اتحاس بدانے سے رہ گیا اور انس کی خاص بات یہ کہ ملکہ سنگھ کے بعد وہ دوسرے ایسے دھاوک ہیں جو 400 میٹر کے فائنل میں پہنچے ہیں اور فورت پوزیشن پہ آئے ہیں 1958 میں اسی 400 میٹر کے دور میں ملکہ سنگھ نے بھارت کو گولڈ میڈل ڈلوائیا تھا اس کے بپریت میلاؤں کی 400 میٹر دور میں ہینہ دانس فائنل میں پہنچ گئی ہیں جی ہاں انہوں نے آج اپنا ویکتی گھر سروس ٹیش پردشن کیا اور 51 دشم لو پانچ تین کا انہوں نے بیس ٹائمنگ نکالی اور وہ آج پہنچ گئی ہیں فائنل میں تو وہاں پہ بھی ہم ان کی امید کر سکتے ہیں کہ شاید وہ بھی اچھا پرفارم کریں تو کیا معلوم کہ بھارت کو ایک اور میڈل مل جائے چلی جلدی سے بات کرتے ہیں سکویش کے سکویش میں جوشنا چنپا اور ہریندر پال سندھو کی مکس ڈبل جوڑی نے کیمل آئیلینڈ کے جوڑی کو دو جیرو سے ہرائیا اور اگلے راؤنڈ میں کالی فائن کر لیا اس کے ساتھ ساتھ ڈیپی کا پڑھلکر اور سورب گھوشال کی مکس ڈبل جوڑی نے بھی اپنی جگہ پکی کر لی ہے کوارٹر فائنلز میں اس کے علاوہ ڈیپی کا پڑھلکر اور جوشنا چنپا کی ویمن ڈبل کی جوڑی نے بھی پاکستان کی جوڑی کو دو ایک سے ہرائیا اور اگلے راؤنڈ میں کالی فائن کر لیا ہے سکویش کے بعد اب باری آگئی ہے بیڈمنٹن کی بیڈمنٹن کی بات کریں تو ساتھ ویڈڈی اور اشونی پونپا نے مکس ڈبل کے دوسرے راؤنڈ میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے پہلے راؤنڈ میں اشونی اور ساتھ ویڈ نے سٹوارڈ ہارڈی اور چولیلی ٹی سیر کی جوڑی کو اکیس نو اکیس پانچ سے ہرا دیا اس کے بعد اگر ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیں تو آج بھارت نے لان بولز میں بوسوانا کو سولہ نو سے پراجت کر دیا ہے پورشوں کی ٹیم نے تو یہ بھی ایک گوڈ نیوز حالکہ بھارت کا بہت اچھا ریکارڈ نہیں ہے لان بولز میں لیکن لان بولز میں ہم اچھا کر رہے ہیں بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے آنے والے بھاوشک میں ساگر پرکاز پورشوں کی پندرہ سو میٹر فری اسٹائل کے فائنل میں ساتھ میں اسثان پہ رہے اس کے علاوہ پیرا تاراکی میں ویشنوی وینود محلاؤں کی ایس ایٹ پچاس میٹر فری اسٹائل تاراکی کے فائنل میں ساتھ چھٹے اسثان پہ رہی اگر بات کریں میڈلز ٹیلی کی تو میڈل کی جو گھنٹی ہے بھارت کے لیے وہ پہنچ گئی ہے اکیس پہ جی ہاں بھارت کے پاس گیارہ گولڈ چار سیلور اور چھے برانس موڈل ہیں اور ان سارے میڈلز کے جو ٹیلی ہے وہ بتاتی ہے کہ بھارت اس ٹائم تیسرے نمبر پہ ہے یعنی کہ تھرڈ پوزیشن پہ ہے بھارت اس کے علاوہ آسٹریلیا نمبر ون اور انگلینڈ نمبر ٹو پر ہے تو یہ تھی ہماری طرف سے آپ کے لیے ڈے سکس کی اپ ڈیٹ اور امید ہے آپ کو ہمارے اپ ڈیٹس پسند آ رہے ہوں گے اور جیسے ویوز آپ کے مل رہے ہیں ہمیں یوٹیوب پہ لگ رہا ہے کہ آپ ان اپ ڈیٹس کو انجوئی کر رہے ہیں بہرحال وقت ہو گیا ہے میرے جانے کا میں آوں گا آپ کے لیے کل ڈے سیون کی اپ ڈیٹس لے کے مجھے اجازت ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کنے جس کا نام ہے لیٹس پلے ٹونٹی ٹونٹی تو کل ملتے ہیں پھر ہوگی ہمارے پاس آپ کے لیے ڈے سیون کی اپ ڈیٹس گول کوس آسٹریلیا سے کومن ویلک گیمز ٹونٹی ایٹین فرم گول کوس آسٹریلیا ڈے سکس اپ ڈیٹس ویڈ آر جے نریش